اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ما چینل مائی نیم از محسن شزاد اور یو ار وچنگ سی آر نالج آج ہم ویب میں لاغ ان فارم کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے اور ہم بیک انڈ پروگرامنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ سیشن کو بھی لے کر چلیں گے یس ہم نے آپ کے پاس ایک پیج ڈیزائنڈ ہے جو کہ ہے لاغ ان کا پیج اس کے اوپر آرہا ہے ویلکم آن ایڈمن پیج پلیز لاغ ان فرسٹ اور ای میل اور پاس ویڈ کی ضرورت ہے یہاں پر ہمیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ڈیمو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کرنے کیا والے ہیں دیکھیں میں نے اپنا ایک فائنلر پرجیکٹ کیلئے جو بیک انڈ بنایا ہے اس کی میں آپ لوگوں کو ایک لک دیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس لاغ ان فارم یہاں پر سب سے پہلے یوزر آکے لاغ ان ہوگا لیٹس پوز میں نے اپنا جو یوزر نیم یہ رکھا ہے اور پاس ویڈ میں نے یہ رکھا ہے اب میں جیسے ہی لاغ ان ہوتا ہوں تو یہاں پر اس کی یہ والی ایکٹیوٹی اوپن ہو جائے گی یا کہہ لیں کہ یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اب جیسے ہی یہاں پر ایک لاغ اوٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کر کے یوزر لاغ اوٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایڈمن لاغ اوٹ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر وہ کسی بھی پیج کو ایکسیس کر سکتا ہے اس جگہ پر اب یہاں پر ایزیل ایکسیس ہو رہا ہے لیکن لیٹس پوز اگر میں یہاں پر لاغ اوٹ کروں اور میں اپنی ct.php کی فائل کو ایکسیس کروں تو کیا ایکسیس ہوگی ct.php تو دیکھیں ایکسیس نہیں ہو رہی وہ ہمیں ری ڈریکٹ کر رہا ہے لاغ ان فارم پہ تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ سیشن بیس پہ ہوتا ہے مطلب اگر ہم لوگ سیشن کو یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ یوزر کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ یوزر ہے کہاں پر اور ہم لوگ اس بات کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ یوزر لاغ ان ہے یا نہیں ہے تو چلے اب یہاں تک تو ہماری تھی بیسک ڈسکشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کرنے کیا والے اب ہم ایکچول ورک پہ آتے ہیں یہ تو میرا ڈیزائن کیا ہوا سارا پیج ہے اس کو تو ہم الگ رکھیں گے ہم لوگ کام کریں گے سیمپل اس پر آپ اگر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیزائن آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میں آپ کو لوگوں کو بیک اینڈ پہ جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا تو اس کے لیے میں اپنا ٹیکسٹ ایڈیٹر آن کر لیتا ہوں یا جس کو کوڈ ایڈیٹر بھی کہتے ہیں یہ ہمارا پاس ہمارا کام جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے سیمپل بوٹسٹرپ کی کلاسز یوز کی ہیں کونٹینڈر اور اسی کے اندر ہی ہم لوگوں نے یہ والا کام کیا ہوئے اب ڈیزائنڈ تو ہمارا ہو گیا اب آتے ہیں ہم لوگ اپنی ڈیڈیٹر بیس پہ دیکھیں ڈیڈیٹر بیس کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں اس کے بھی لکس دے دیتا ہوں کیسے یہاں پر یہ نیو کو اپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آگے آ جائے گے ڈیڈیٹر بیس یہاں پر آپ ڈیڈیٹر بیس کا نیم دے لیں گے جیسے کہ میں یہاں پر لے لیتا ہوں ڈیمو یہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں ابھی پھر سے بتا رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے سیمپل کریٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے کریٹ ہو جائے گا آپ کی ڈیڈیٹر بیس کریٹ ہوگی اب آپ نے جو ٹیبل بنانا ہے اس کا نام دے دیں ڈیبل جیسے کہ میں یہاں پر لاغ ان رکھ لیتا ہوں اور اس کے کالم میں دے دیتا ہوں اس دے نے آگے تو میں یہاں پر سیمپل دو کالم دے دیں اور یہاں پر میں نے رکھ لیا ڈی میل اور یہاں پر میں نے رکھ لیا پاسورٹ اس کو میں سیمپل پاس کر دیتا ہوں اس کو بھی دیکھ دینا ہے اس کو بھی دیکھ دینا ہے وارچر میں ویہیبل کریکٹر اس کی لینت REP Entscheidung آپ правильно کر ستے آپ میکسیمم کتنا ہونے چاہیے میں کر لے تو ٹوانٹی اور یہاں پر میکسیمم ٹین ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ پریمری کی سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں پریمری کی لیکن کیونکہ یہاں پر ہمیں پریمری کی ضرورت نہیں ہے تو میں سنپل یہاں پر سیف پر کلک کروں گا تو میرا یہ ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھ آگیا ہوگی اب ہم لوگ اس میں ایک یوزر انزرٹ کر لیتے ہیں یہاں سے جیسے کہ میں یہاں پر کر لیتا ہوں یہی جو میرا ایمیل میں نے پہلے اپنے والے کے لیے دیا تھا وہ میں ادھر رکھ لیتا ہوں ون ٹو ٹری فور میں اس کا پاسورڈ سیٹ کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہ اگر آپ پاسورڈ سیٹ ہو گیا اب جیسے میں براؤز کرتا ہوں تو یہاں پر ایک یوزر ہمارے پاس آگیا یا جس کو کہہ لیں کہ ایک ایڈوین ہمارے پاس آگیا جس کا نام ہے موسین یا ای میل جس کا یہ ہے اور ون ٹو ٹری فور اس کا یہ پاسورڈ ہے اب اگر ہم لوگ یہاں پر آئے تو فارم ایکشن ہم نے کہاں پر رکھا ہے login.php بھی مطلب ایکشن کیا کرتا ہے کہ جب ہمارا پورا فارم فل اپ ہوگا اور سم میٹ کے بٹن پر کلک ہوگا تو کہاں پر یہ والا فارم جو ہے وہ سم میٹ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایکشن ٹھیک ہے اور میتھڈ ہمارا پوسٹ ہے پوسٹ اور گیٹ دو میتھڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک پوسٹ ہوتا ہے گیٹ ہوتا ہے اور ایک ریکیس میتھڈ بھی ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن فیلال ہم اس میں دو کو ریفائن کرتے ہیں جو گیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسے کہ یو آرل ہے یہ یہاں پر یو آرل آ رہا ہے تو دیکھیں login post equal to zero db equal to demo یہ یہاں پر گیٹ جو ہے اس طرح سے وہ شو کرواتا ہے میں آپ لوگوں کو گیٹ بھی کر کے دکھاؤں گا پوسٹ بھی کر کے دکھاؤں گا پوسٹ میں جو ہمارے پیرامیٹر ہوتے ہیں وہ ننی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو گیٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس پیرامیٹر نظر آ رہ ہوتے ہیں یعنی کہ یو آرل کے ساتھ append ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اتنی سمجھ آگی اب ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں کہ ہم نے بیک اینڈ پہ کام کیسے کرنا ہے سیمپل ہم نے یہاں پر اپنے پی ایچ پی کا ٹیگ لگانا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہمیں کنیکٹ کرنا ہے میں اسکیو اللہ ہی انڈر سکور کنیکٹ یہاں پر ہم نے کیوں کہ کوئی اور سرور کا نام نہیں ہے ہمارے سرور کا نام ہے لوکل ہوسٹ تو ہم لوگوں نے لوکل ہوسٹ ہی رکھنا ہے اب روٹ ہمارے پاس ہم نے سمپل روٹ ہی رکھنا ہے کیونکہ میں زیمپ سرور یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر روٹ اور پاسورڈ اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور جو ڈیڈا بیس کا نام ہے وہ میں رکھا ہے ڈیمو اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں سیشن سٹارٹ سیشن انڈر سکور سٹارٹ اس کا مطلب ہمارے سیشن شروع ہو گئے اب میں نے یہاں پر ایک کنڈیشن لگائی اس سیٹ اس کے اندر میں نے لکھنا ہے ڈالر سائن انڈر سکور پوسٹ اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ایمیل کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایمیل ہم نے نیم کیا رکھا ہے نیم ہم نے ادھر رکھا ہے ایمیل تو میں نے وہی لکھنا ہے کہ ایمیل جو ہے اگر وہ سیٹ ہے اگر اس نے ایمیل جو ہے وہ سیٹ کیا ہے تب ہی جا کر یہ کنڈیشن شروع ہو ٹھیک ہے جب یہ کنڈیشن شروع ہوگی تو کیا اب ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ایک ویریابل بنا لیتے ہیں جو کی ای ہوگا جس کے اندر ہمارا ایمیل آئے گا ڈالر سائن انڈر سکور پوسٹ ایمیل اور ایک ویریابل ہوگا جس کے اندر پاس ورڈ آئے گا اس کو میں رکھ لیتا ہوں پاس اور سیم وہی میں نے کرنا ہے ڈالر سائن انڈر سکور پوسٹ اور میں نے ادھر کیا لکھا ہے پاس لکھا ہے یا پاس ورڈ لکھا ہے وہ دیکھ لیتا ہم لوگ اپنے سیشن کو سیٹ کرتے ہیں سیشن کو سیٹ کرنے کے لیے آپ نے سیمپل یہاں پر ایک اس کا کوئی نیم رکھ لیتے ہیں سیشن کا جیسے کہ ایمیل ہی رکھ لیا اس کو میں نے کر لیا کس کا ایک ویریابل ڈالر سائن یو کی کوئل اوکے تو اب ہم لوگ ادھر لکھتے ہیں اپنی کیوری کیوری کو ہم کسی ایک ویریابل میں سٹور کروا لیتے ہیں لیٹس پوز آر اور یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں مائی اسکیوہ لائی انڈر سکور کیوری اور یہاں پر ہم نے جس میں اپنا جو کنیکشن ویریابل ہے یعنی کہ جو ہم لوگ نے لنک رکھا ہے اس کو ہم نے ادھر رکھنا ہے اور یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کی کیوری لگائی ہم نے وہ سارے فیچ کرنے ہیں جن کو سیلیکٹ فرم اب ہمارے ٹیبل نیم کیا ہے لاغین ویر کنڈیشن ہم لوگوں نے لگا لینے ہیں اور اب ادھر ہم لوگوں نے کیا رکھا تھا سیم وہی چیز ہم نے یہاں پر رکھنی ہے یہاں پر ای میل ہے اور یہاں پر پاس لکھا ہے تو ہم ہم نے لکھنا ہے where ای میل ایکوال ٹو ڈالر سائن ای اینڈ پاس ایکوال ٹو ڈالر سائن پی سیمپل ہم نے یہ لکھ لیا اب ہم ایک کنڈیشن لگا رہتے ہیں if mysql آئی انڈر سکور نم روز اس کے اندر ہم لوگ یہ والا پیرامیٹر دے دیتے ہیں ڈالر سائن آر اگر تو یہ گریٹر دن ہے زیرو کے it means کہ جو ہمارے پاس کوئی ایک ریکارڈ آگیا ہے اگر let's suppose میں یہاں پر ایکو کر کے آپ کو دکھاؤں تو so ہم لوگ یہاں پر ڈریکٹلی ڈالر سائن آر پٹ کر رہے تھے یہاں پر ہم لوگوں نے یہ پٹ نہیں کرنا ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اس کو ریفریش کرتے ہیں جب ہم لوگ ریفریش کریں گے تو یہاں پر دیکھیں محسن اور یہاں پر میں اگر کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ریکارڈ میچ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں ایک ریٹن کر رہا ہے یعنی کہ وہ greater than zero ہے تو ہم اس کو بھی قتم کرتے ہیں تو دیکھیں greater than zero ہے تو it means کہ ہمارے پاس ایک user login ہو چکا ہے جب وہ login ہو چکا ہے تو ہم لوگ اس کو location سیٹ کر لیں گے location کہاں پر جانی چاہیے اس کی location جانی چاہیے اس کی چلے میں کر لیتا ہوں homepage homepage کر لیتے ہیں چلو homepage home.php کر لیتے ہیں اس پر میں چلا جانا چاہیے اب مجھے یہ ایک file بنانی چاہیے جو کہ ہوگی home کے نام سے اور else میں کیا ہونا چاہیے else میں اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے مطلب کہ login پر ہی رہنا چاہیے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں location جہاں پر یہ home.php ہے وہاں پر میں لکھتا ہوں login.php ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا اب مجھے ایک file create کرنی ہے جس کا نام میں رکھوں گا home.php تو یہاں پر میں لکھتا ہوں home.php اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں سیمپل جو یہ والا html کا code تھا اس کو میں copy paste کر لیتا ہوں یہ head تک نیچے میں brandy اور دوسرے والا جو tag ہیں وہ میں ساتھ ہی لگا لوں اچھا اس کے نیچے مجھے ایک brandy کا tag لگانا ہے اور html کے tag کو ختم کرنا ہے اب اس کے اندر مجھے ایک heading لکھ لیتا ہوں ایک میں heading لکھ لیتا ہوں جس کا نام میں رکھتا ہوں h1 اور welcome اس کو میں save کر لیتا ہوں پھر سے میں اس پہ آتا ہوں login پہ اور میں refresh کرتا ہوں اور اب میں کرتا ہوں اس پہ موسین 1 2 3 4 دیکھیں یہ ہمارے home پہ redirect ہو رہا ہے اتنا تو آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم لوگ نے login create کیسے کرنا ہے اب ہم لوگ اپنے کام بیٹھتے ہیں کہ اگر let's suppose میں ہم پر غلط password دیتا ہوں جیسے 2 1 3 4 میں کر دیتا ہوں تو اب کیا ہونا چاہیے اب وہ ادھر ہی رہ رہا ہے اب وہ آگے نہیں جا رہا جب وہ آگے نہیں جا رہا تو ہمارا مطلب کہ جو یہ والا کام تھا وہ تو successful ہو گیا اب میں دوسری کام پہ آتا ہوں home پہ یہاں پر میں php کے script کو لکھتا ہوں php یہاں پر اب پھر سے مجھے وہ connect کرنا پڑے گا تو اس connection کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس جو ڈی بی یہ جو ڈی بی والک فائل تھی اتنی یہ دو لائنیں ہیں ان کو میں الگ سے copy کر لیتا ہوں اور ایک الگ فائل بنا لیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار اس کو create میں کرنا پڑے تا میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ڈی بی ڈاٹ پی ایچ پی اوکے تو میں اب ان دو یہ جو دو ہے نا ان دو کو copy کرتا ہوں اور یہاں پر کر لیتا ہوں paste اور یہاں پر میں php کے ٹیک کو ختم کر دیتا ہوں simple اب میں یہاں پر ان دو لائنوں کو لکھنے کی بجائے میں یہاں پر simple لکھوں گا include include ہمارے پاس use ہوتا ہے external فائل کو لنک کرنے کے لئے ابھی بھی ہمارے اس کام پر کوئی اثر نہیں ہوگا دیکھ رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا اب اسی طرح میں ارہا home php پر یہاں پر بھی میں یہی جو copy اسی کو میں copy کر لیتا ہوں اور ادھر میں کر دیتا ہوں paste اب میں یہاں پر لکھتا ہوں ایک کو میں کروا دیتا ہوں ایک کو welcome اور ڈاٹ اب مجھے یہاں پر اپنے وہ جو session والا variable تھا اس کو لے گیا میں session email ادھر میں نے کیا نام لکھا تھا session کا email ہی رکھا تھا تو یہاں پر بھی وہ ہی آگئے اب میں اس کو کر لیتا ہوں save اب میں اس کو کرتا ہوں run اچھا یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں welcome moussin at the rate gmail.com وہ welcome تو کر رہا ہے ہمیں مطلب جو ہمارا username ہے وہ تو آ رہا ہے simple اب یہاں پر وہ ایک warning دے رہا ہے use of undefined constant welcome assumed welcome this will throw an error okay so ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ایک یہ لگا دیتے ہیں simple اب اگر ہم اس کو کریں تو دیکھیں simple وہ welcome کر رہا ہے welcome moussin at the rate gmail.com یعنی کہ ہمارے session complete work کر رہا ہے اگر ہم لوگ کریں ایک کام کریں گی ہم لوگ ایک logout کا button بنا لیتے ہیں چلے پہلے logout بنا لیتے ہیں logout کا button بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم لوگ ایک file create کر لیتے ہیں جس کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں logout.php اب اس کے اندر ہمیں simple یہ دو کام کرنے ہیں ایک تو ہمارا session start ہوگا ہم نے اپنے session کو start کیا اور دوسرا ہم نے session کو unset کر دینا ہے session underscore unset اب تیسرا کام ہم لوگ کیا کریں گے اس کو میں بتانے سے پہلے home page پہ آتا ہوں اور یہاں پر میں ایک button create کر لیتا ہوں button کے بجائے میں ایک link create کر لیتا ہوں ah reference اور یہاں پر میں دے دیتا ہوں logout.php اچھا یہاں پر login آ رہا ہے میں یہاں پر logout کر لیتا ہوں اور اس جگہ پر میں link بنا دیتا ہوں logout save کرتا ہوں and then اس کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پر یہاں پر یہاں گیا جیسے میں اس پر click کرتا ہوں تو logout ہو رہا ہے دیکھیں اب یہاں پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آ رہی مطلب کہ logout page ہو گیا اس نے ہمارے session کو destroy کر دیا ہمارے session کو destroy کرنے کیلئے ہم لوگوں نے کیا لکھا یہاں پر unset session unset اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ destroy کر رہا ہے اب میں یہاں پر لکھتا ہوں header وہی header لگا دیتا ہوں header اور location میں اس کو دے دیتا ہوں login.php اب جو اب ہم لوگ اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں گے یہ login پر لے گا ہمیں چلا جائے گا تو دیکھیں یہ login پر آ گیا اب let's suppose میں login کرتا ہوں 1 2 3 4 وہ ہمیں دے دیتا ہے یہ welcome motion header at gmail.com اور جیسے ہی میں اس پر logout پر click کرتا ہوں تو دیکھیں گے کیا ہوگا وہ ہمیں login پر پیج پہ لے گیا لیکن اب question یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو let's suppose ہمیں کسی بھی طرح سے ہماری file کا name کا پتہ ہے اور ہم اس کو directly access کر رہے ہیں لیکن یہاں پر access ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ایک error آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے undefined index email اب وہ کہہ رہا ہے email جو ہے وہ ہمارے پاس undefined ہے اس کے لئے تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں error reporting error underscore reporting اس میں تو ہم لوگ چلو zero دے دیتے ہیں ان errors کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو لیکن دیکھیں یہاں پر وہ error تو چلا گیا error تو نکل گیا نا ہمارا لیکن وہ پھر بھی ہمارے پاس کوئی email نہیں آ رہا کیونکہ اس نے login ہی نہیں کیا ہوا جب اس نے login نہیں کیا تو ہم اس کو یہ والی access دے نہیں نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یہاں پر login کرے and then وہ آگے move کر سکے اس پیج پہ تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر simple ایک کام کریں گے اس equal کو میں فعلال ختم کر رہا ہوں ہم یہاں پر ایک variable بنا لیتے ہیں variable let's suppose میں e بنا لیتا ہوں equal to یہاں پر میں اپنے session کو رکھ لیتا ہوں اس کی equal session کا نام میں نے رکھا تھا email اور میں نے وہ create کر لیا اب میں condition لگا دیتا ہوں if dollar sign e equal equal to true یعنی کہ اگر تو وہ true ہے then وہ کیا کرے اور ساتھ میں dollar sign e کر لیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر سے اس کو redirect کر دے کہاں پر جہاں سے وہ آیا تھا یعنی کہ login page پہ دیکھیں simple سی بات تھی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اب جیسے میں اس کو کرتا ہوں refresh تو یہ ہمیں login پہ لے کے چلا جائے گا دیکھیں اب ہم اس کو access نہیں کر پا رہے ہیں چاہے جو مرضی کر لے اب ہم اس کو access نہیں کر پائیں گے کیوں کیونکہ ہم نے session لگا دیا ہے جب تک ہم لوگ login نہیں کریں گے تب تک وہ ہمیں اس کی access نہیں دے گا جو مرضی کر لے وہ access نہیں دے گا جیسے ہی ہم login کرتے ہیں one two three four تب ہم لوگ اس کو access کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے simple تو یہ تھا ہمارا کہ ہم لوگ login کیسے بناتے ہیں اور ہم لوگ user کو track کیسے کرتے ہیں دیکھیں ہاں پر user tracking ہو رہی ہے ہم لوگ اس کی information session کی طرح track کر رہے ہیں پر ہم اس کو اگر log up وہ کرنا چاہے تو وہ log up بھی کر پا رہے ہیں تو یہ simple سا concept تھا hopes ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے تو like share and subscribe تو لازمی کیجئے گا bell icon کو بھی دبائے گا تاکہ آپ کو latest update ملتی رہے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اگر کوئی آپ کا question ہو کوئی کیوری ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو اپنا کیا رکھی گا اللہ حافظ